جی سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے پچھوڈ گلینڈ کے میڈین لوب پر میڈین لوب میڈل آف دا لوب آف آدھر لوب کی حالے سے ہم بات کریں انڈیل لوب کی میں بات کر لی میڈین لوب پر بات کریں گے میڈین لوب ایک چھوٹا لوب ہے میڈین لوب جو ہے اس سے میلینو فور چومیڈک ہرمون جو ہے وہ رلید ہوتا ہے ایم ایسے سے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے میلینو فور ہے اس کی انیبیشن جو ہوتی ہے انیبیشن آف سیکریشن بائی ہائپو تھلمس یعنی مین کنٹرول تو ساری ہرمون کا ہائپو تھلمس کے پاس ہے ابھی اس کا یہ جو میلینو فور چومیڈک ہرمون کی پروڈکشن بھی ہم بات کریں گے اس کا کاز ہے ایکسٹرنل لائٹ جب ہم جاتے ہیں نا ہائی لائٹ انٹیسٹی پہ جیسے کاغا ناران ہو گیا اور بھی جو ہائیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ انٹنسیو لائٹ زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی سکین پر براؤن پیچیز پڑھ جاتے ہیں ہوتا کہ ایک درمس سے جو ہے وہ جو میلینو سائیٹس ہوتے ہیں وہ بودوس کرتے ہیں میلین ٹھیک ہے ایک تو ایکسٹرنل لائٹ کی وجہ سے میلین بودوس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ براؤن پیگمنٹ ہے اس کے علاوہ پیگننسی کی کیسے میں افتہ فیمل بکم پیگنن اکثر پیگنن بومن میں جو ہے وہ یہ میلین جو ہے پیگمنٹ ہوتا ہے اس کے وجہ سے بھی براؤن پیگمنٹ کو ایسے اس میں جس کو بہترین چھائیاں پڑھ جاتے ہیں براؤن پیچیز پڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور وجہ بھی ہے ایک ڈزیز ہے ایڈسن ڈزیز یہ ایک سانٹرس تھا اب ایڈسن ڈزیز کیا ہے یہ بات مطلب بتا دوں آپ کو جب گل کو جب ہمارے بلڈ میں کارٹیس سون کا لیول لوگ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایڈسن ڈزیز ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ایکسس ایکسس پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایکسس ایم ایس ایچ ایڈسن ڈزیز بلان ایڈسن ڈزیز ہوگا اور جو کارز کرے گا ہے ایڈسن ڈزیز یہ ایڈسن ڈزیز کی نام سے ہے میں ذکت کر چکا ہوں اس میں جو مارا گلینڈ ہے جب کسی وجہ سے کم رلیز ہوگا تو جس ڈیفشنسی آف کارٹیس سون اس کی وجہ سے کیا ہوگا سکر براؤن پیچیز جو ہے وہ پڑ جائیں گے اب ایک بڑا ایمپورٹن کوسٹن ہے ایکزیم کے حالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہی اچھا پڑ crochet Ready یا پڑ جائیں رؤیہ پہ ڈیفرشییٹ بوٹین ایڈسین ڈیزی اور Cushing ڈیزیو کے کیوہ سورٹنیا پہ لے لی لو لیو لف کارٹیس سون یا Jared اور کوشنگ ڈیزیو یا جو ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ہائی لیو لف کرکو سٹرائیڈ تو دونوں کے جس میں هائی لیل آف کرکو اسٹرائیڈ ہو جائے یا ایڈسین ڈیزیز لو لیور قلل پھک ہو جائے تو اس میں جہاںifikو فو پروٹین سکن جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے مسل پروٹین ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے یہ مین ان دونوں میں ہوتا ہے لیکن یہ جو ملانوفال سٹومیلیٹ کی پروڈکشن ہے وہ اس وجہ سے ہے دیو تو ایڈسن ڈیزیز اچھے اب ہم بات کریں گے about posterior lobe ٹھیک ہے posterior lobe کی بات کریں گے تو یہ ریڈی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں پریویس چپٹرز میں uh posterior lobe سے ایک ہرمون ریڈیس ہوگا adh anti-di siegeurotic ہرمون اور vasopressin کہا جاتا ہے اس کو اچھا abs ka produced whoo کا اس سے کیا ہوگا ہم دیکھیں گے adh تب produce ہوتا ہے جب ڈیگریز اور ڈیزیز اور لوڈ بلڈ پریشر ہوتا ہے ٹھیک ہے آ بلڈ والیم ہوتا ہے and low osmotic pressure ہوتا ہے اور یہ جو اسموارٹک پریشر ہوتا ہے اللہ یہ جو ہوتا ہے ہائپو تھالمس میں رسیپٹر لگے ہوئے ہیں جب بلڈ وہاں سے پاس کرتا ہے تو ایٹومیٹکی دیکٹڈ بائے آسپور رسیپٹرز اور یہ جو آسپور رسیپٹرز ہیں ایم سیوز کو حال سے آسکتا ہے that is ہائپو تھالمس یعنی ہائپو تھالمس میں جو ہیں وہ آسپور رسیپٹرز ہوتے ہیں وہ آسپور رسیپٹرز کو کہتے ہیں کیمورسیپٹرز جو کہ کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یہ سمجھنے یہ ضروری ہے کہ ADH کی پرکشن تب ہوگی جب یہ سکنشن ہوگی ٹھیک ہے ذائلہ میں ڈی اڈیشن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو جو بڈی میں ڈی اڈیشن ہوتی ہے اب یہ جب ڈی اڈی اڈیشن زیادہ پر رسی ہوگا تو یہ ایکٹ کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں ڈی اچ ایکٹ سے اون ڈسٹل کنیٹی پارٹ اف دہ کیڈنی کیڈنی کا جو ڈیسٹرل کمیوٹیٹ پارٹ ہے وہاں پہ ایڈی ایکٹ کرے گا وہاں اس کے ایڈ کے جو کیپلیٹس ہیں ان کی پرمیلٹی بھڑ جائے گی اور ایکسٹر وارٹر ہوگا وہ بیگٹو کیپلیٹس چلا جائے گا تاکہ بلڈ والی مینٹین ہو جائے اور جو یورین ہوگا وہ ڈیٹ ویل بھی خالی کنسٹریٹڈ اب ہم بات کریں گے لیک آف ایڈی ایڈج جب ایڈی ایج کم پڑیش ہوگا یا نہیں پڑیش ہوگا تو اب دیکھیں جب ایڈی 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 پڑیش نہیں ہوگا اس کے сч destructive بڈی میں بہت بہتüğی نیامل ہے بڈی ڈی ہائیڈریٹٹ نہیں ہے تو اس میں ایڈی 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 ایڈ پڑیش ہوگا تو پرمیلٹی بھی کاپلوس کی نہیں بڑے گی تو پانی زیادہ رہا لائی تو یورین ویڈیلیوڈ اور کچھ کیسے میں کچھ پیشن میں ایسا ہوتا ہے ایک ڈیزیز ہے ڈیابیٹس انسپائیڈس ٹھیک ہے اس میں بار بار جو ہے وہ یورین آتا ہے لوگوں کو کیونکہ ایکسیس وارٹر ہوتا ہے تو وہ وارٹر نے نکلا تو ہے تو بار بار ان کو ارج ہوتی ہے تو گو واشنون پر یورینیشن اچھا بیکھی گا ہم بات چونکہ کریں پسٹیریر لوپ کے حالے سے ہم بات کریں گے اوکزیٹوسن کے حالے سے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں تو اکزیٹوسن جو ہارمون ہے یہ بھی پسٹیریر لوپ سے ریلیس ہوگا اور یہ پردیس ہوتا ہے ایڈا ٹائم آف برث جب برث ہوتی ہے ڈیلیوری ہوتی ہے ٹھیک ہے بی بی کی اسے بہت ہے پارچوڈیشن تو ایڈا ٹائم آف ڈیلیوری کیا ہوتا ہے یہ ویفز کی فارم میں اکزیٹوسن بہت بڑی مگار میں پردیس ہوتا ہے تو جس جو افیکٹ کرتا ہے جا کے یورینس کو ہوتیوز بھی ہوتا ہے آپ کی سکتے ہو اگر فنکشن کے والے سے پیپر میں آجائے تو اکزیٹوسن کیا فنکشن کیا ہے دو فنکشن ہیں ٹھیک ہے ایک تو آٹھا ٹائم آف برث لیبر پین میں یہ ہلپف ہو لے دوسرا آٹھا ٹائم آف سکلنگ زیارہ جب آفٹر ڈیلیوری بچے نے فیڈنگ لینی ہے ماں سے تو بچہ جب میمبر گراند کو سک کرے گا تو میگینکل سٹیمیلیشن ملتی ہے مادر کو تو وہ میسج جاتا ہے برین میں تو پھر اگین جو ہے اگزیتوزن زیادہ بڑیوز ہوگا جب اگزیتوزن بڑیوز ہوگا تو وہ پھر جو میمبری گلینز پر جو ڈکٹس ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے جب میمبری گلینز کی جو ویسل سے جب ڈیلیٹ ہوگی تو ملک پروڈکشن ہوگی مطلب ملک ایجیکشن آپ کہہ سکتے ہو ملک ایجیکشن یعنی وہ اس لی ملک جو ہے وہ ایجیکٹ ہوگا دورنگ سیکلنگ آف تا بی بی اوکی ڈیسس آل آباوٹ ڈا پسٹیلو لوگ اب ہم بات کریں گے جنرلی کچھ گلینز کی حالے سے ہم بات کریں گے ڈیسس تھائیرائیڈ گلینڈ ٹھیک ہے تھائیرائیڈ گلینڈ اب دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا وینڈ پائی پہ ہے اس کے پاس یہ لیرنکس ہے لیرنکس کی بلکل بلو یہ بائی لوگ ہوتا ہے تھائیرائیڈ ٹھیک ہے اور میں یہ بھی ایک بات بتا دوں آپ دیں تھائیرائیڈ کے لیٹر سائیڈ پہ یہ دیکھیں ایک پیر یہ ڈیو پیر 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 تھائیرائیڈ گلینڈ کے ہوتے ہیں ہم بات کل کریں گے پاتھ تھائیریک گلینڈ ڈو gouvernement اسے پر تھائیرائیڈ گلینڈ شکیشن پہ ہم بات کریں گے اس کے پاس کہٹیں اس کے پاسیے پاس کیسکتا ہے تھائیریک گلینڈ سے کمی کچھ تھائیریک ٹھیکی نکلتی ہے تھائیریک쟁زین ٹğu تدلی بولتے ہیں ٹرائی ایڈو تھرنین تی فور ہے اور ایک جو ہے کلسیٹونین ہے دیکھیں تھر ایڈو تھرنین تی فور ہے اور ٹرائی ایڈو تھرنین بتا چکا ہوں یہ دونوں ایک ہی ہیں یہ سیکنڈ سکریشن ہے یہ تھرڈ کلسیٹونین یہ ہے سکریشن ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے ان کی سکریشن کا کیا افیکٹ ہوتا ہے دیکھیں گا ہائر لیول اگر تھرائی پھر تھرنین ہائر لیول میں بروڈیس ہوگی تو اور یہ ایک اور بات ہم بھی سمجھ دیئے کہ اس کا میکسیم لیول کب بروڈیس ہوگا کب میکسیمم تھرنین بروڈیس ہوگی جب ریپڈ گروہ ہوتی ہے میکسیم کیے جو ہوتی ہے ٹھیک ہے ایڈالسنس کیے جو ہوتی ہے اور دورنگ سیکشوال میکسیم اور اس جو ہے سٹرس سٹیوشن میں بھی یہ جو ہے تھرگزن زیادہ بروڈیس ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہوگیا جس آل آباؤٹ دیس ون اب ہم بات کریں گے فردہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹیز دہ ادھر پار ٹھیک ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گا یہاں پہ دیکھیں گا جو تھرگزن پلس ٹی ٹھیک ہے یہ جو تھرگزن پلس ٹی ٹھیک ہے اصل میں ان دونوں کمبائنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے بیسل میٹابولک ریٹ بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے جب بیسل میٹابولک ریٹ بڑھیں گے تو گلگوز کی بیگ ڈون ہوتی ہے گلگوز کی بیگ ڈون ہوگی تو وہ ریلیز آف ہیٹ اندھا فرم آف ای ٹی بی تو ای ٹی بی جنریشن ہوگی یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ تھرگزن کی وجہ سے میٹابولک ریٹ بی ہوتا ہے میٹابولک گلگوز ہوتا ہے جس کے وجہ سے کیا بنتا ہے ای ٹی بی پروڈکشن اور ایک اور پوائنٹ سمجھا دوں کہ سمیٹو ٹرافین پر چکے ہیں سمیٹو ٹرافین این تھرگزن بہت رسپانسپل فر گروت یہ دونوں گروت کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں اچھے ایک اور پوائنٹ سمجھنا ہے کہ اگر یہ تھرگزن کم بڑیس ہو تو ان کی ایسا انفیبیانس تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے میٹا موفوسیز پر میٹا موفوسیز جو اس کا نامل جو میٹا موفوسیز کا فنامنا ہے وہ نامل نہیں ہوگا ڈیفیشنسی کی وجہ سے ٹھیک ہے تو جو فراغ ہے وہ ٹیٹ پول میں چینج ہو جائے گا مطلب ٹیٹ پول کی جو آگے ڈیفرنٹ فارمز ہوں گی تو وہ جو ہے نامل فراغ نہیں بنے گا وہ ٹوٹس کی فارم میں لارڈ سائز بن جائے گا اچھا بات کہیں کہ ایکسس تھراغزن پروڈیوس ہو تو پھر کیا ہوگا اگر ارلی اگر ایکسس تھراغزن پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے تو یہ گریف ڈیزیز ہو جاتی ہے گریف ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے اگزوفیتالمی کوئیٹر گولٹ سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے نیک کی ریجن میں فرنٹ بھی انکریز آف بیسل میٹابلزم یہ میٹابلزم ریٹ بڑھ جاتا ہے اس ہائیل میٹابولی ایٹویٹی سے کیا ہوتا ہے یا کارڈک فیلیر کے چانس ہوتے ہیں اگر یہ پرولانگ ہو جائے بہت زیادہ تھراغزن پروڈکشن ہونا شروع ہو جائے ہائیل میٹابولی ایٹ ہو جائے تو گیجسٹ آف ہارڈ فیلیر یا کارڈک فیلیر کے چانس پہ ہوتے ہیں اچھا اب ایک اور ایک کاز آف گریف ڈیزیز یہ جو گریف ڈیزیز اس کا کاز کیا ہے پروڈکشن آف این ایب نامل پروٹین بارڈی میں پروٹین بنتی ہے جو کہ اس ٹومیلیٹ کرتی ہے کس کو تھاریٹ کو کہ وہ کیا پروڈوچ کریں ایکسیسیو سگریشن یہ اس کاز ہے گریف ڈیزیز کا اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ اگر تھراغزن کی ڈیفیشنسی ہو جائے دیکھیں ایکسیس ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ میڈیس آرڈر ہے اگر تھراغزن کم پروڈیوس ہو جہاں پہ زیادہ پروڈیوس ہو جائے اگر تھراغزن اگر کم پروڈیوس ہو ڈیفیشنسی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اب یہاں دیکھ سکتے ہیں جب ڈیفیشنسی ہو جائے تو ایک ڈیزیز ہے کرٹینیزم ڈاوفیزم چھوٹا کرد چھوٹے کرد کے لوگ گروہ گروہ کم ہو جاتی ہے گروہ سلو ہو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے فیلس ٹو ڈویلپ ناملی یہ ہو گیا اس کی وجہ سے کیا سائنس سیمٹرم ہوتے ہیں کورس کینٹی ہیرز سکیلی سکین مینڈی ڈیٹارٹڈ پرسن ہو جاتے ہیں فیلس ٹو ڈویلپ سیکشلی یعنی ان کی ڈیفیشنسی اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ تھراغزن ہے یہ سارے کنیشنز پروڈیوس ہو سکتے ہیں اور یہ سائے سائنس سیمٹرم آ سکتے ہیں اور سیکشلی بھی ایسے لوگ مچور نہیں ہوں گے اب دیکھتے ہیں اڈلٹ لائپ میں اگر ڈیفیشنسی ہو جائے اگر ڈیفیشنسی ہو جائے تو تھراغزن کی تو وہ کاز بن دیا وہ بھی اس میں گوٹر بن جاتا ہے اس میں آئیوڈین کی تھراغزن بنے گا تو آئیوڈین کم ہی ہو جائے گی آئیوڈین شارٹیج ان ڈائیٹ یہ ڈائیٹ میں پھر ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آئیوڈین میلے لماک استعمال کریں یہ کیسی بھی سامنے آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں گوٹر بن جاتا ہے اور ویڈ انگیز کر جاتا ہے اور پفنس کے ہینڈ کی سویلنگ ہو جاتی ہے پفنس کے ہینڈ کی سویلنگ اور سکین کی سویلنگ ہو جاتی ہے ڈیوڈو ڈیفیشنسی آف تھراغزن اور اس کنیشن کو بولتا ہے مکزو ڈیما یہ شارٹ بھی آ سکتا ہے مکزو ڈیما اڈائیٹ لائف میں جب دیفیشنسی ہو جائے اچھا بھی ایک اور پوائنٹ سمجھے گا لاسٹ سکریشن اس کی کلسیٹونین بھی ہی پورٹن کی کلسیٹونین کی سکریشن بھی ہوتی ہے دیکھیں اگر بلٹ بھی ہیا کنسلیشن ہائی کلشیم آئین کنسلیشن اصل میں وجہ بنتی ہے اگر بلٹ بھی ہائی کلشیم لیول تو پھgiveگی ک شاحن کرے گی اس کی سنتسیز اور ریلیز آف کلسیٹونیند کیونکہ کلسیٹونین کیا ہوتا ہے کلسیٹونیند کا کام ہوتا ہے ایک کلشیم کو کو اس کا کلسیم میٹربلائز کرنا اس کو یوٹریز کرونا برین میں بون میں جہاں جانا اس کا مطلب ہے کیلسیم لیول زیادہ ہوگا تو کلسیٹونین بھی زیادہ پرویس ہوتا ہے کلسیٹونین زیادہ پرویس ہوگا تو وہ سارا یہ کیلسیم جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا میٹربلائز ہو جہاں جہاں یوز ہونے یہاں ایک question ہے due to some reasons اگر کیلسیم لیول ہائے ہو جائے اور کسی وجہ سے کیلسیٹونین کم پرویس ہو تو پھر کیا ہوگا کیلسیم جو ہے وہ ڈیپ آتت ہے تو کیا ہو جائے گا کرنی سٹرون بنا شروع جائیں گے آئیڈیا ہو گیا کیڈنی سٹون بنا شروع ہو جائیں گے اچھے کور وجہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کیلشیم جو ہے وہ کم ہے بلڈ میں اور دیکھیں کیلشیم کم ہے اور جو سم ریزن کیا ہوتا ہے کہ کیلشیم زیادہ پولیس ہوتا ہے تو کیلشیم زیادہ پولیس ہوتا ہے تو جتنا کیلشیم اس کو شکلائز کر جائے گا تو دیفیشنسی ہو جائے گی تو کیلشیم کی دیفیشنسی کال ٹیٹنی اوکے اس اس آل آبور تو رمینی پوزشنوں بعد میں کر لیں گے کو کی گارڈیشیم